السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آہرٹ نیو چینل اور میں ہوں عرفان امٹیاز ناظرین اکرام ایک زبردست خبر کے ساتھ حاضر ہوا ہوں اور خبر یہ ہے کہ حکومت اور ٹیل پی کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں اور ٹیل پی کے تمام کارکنان تمام مہتداران اس وقت مبارک بات کے مستحق ہیں کیونکہ انہوں نے جو مطالبات رکھے تھے سب سے پہلے تو وہ مطالبات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ مطالبات کیا تھے ٹیل پی کی جانب سے پہلا مطالبہ رکھا گیا تھا کہ فلسطین کو طبی غزائی امداد حکومتی سطح پر فراہم کی جائیں دوسرا مطالبہ تھا وزرعظم نیتر یا ہو جو کہ دہشتگرد ملک کا وزرعظم ہے اس کو دہشتگرد قرار دے دیا جائے اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کمپنیوں کے بائیکارٹ کے حوالے سے مطالبہ تیسا رکھا گیا تھا یہ تین بڑے مطالبے تھے جو کہ ٹیل پی کی جانب سے رکھے گئے تھے اور آج جو ہے وہ وزرعظم کے مشیر رانہ سناؤلہ اور ان کے ساتھ ساتھ عطاولہ تارر نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ کہا ہے جس میں ٹیل پی کے عدداران بھی موجود تھے جس میں انہوں نے بقاعدہ دور پر اعلان کیا کہ فلسطین کو طبی غزائی امداد حکومتی سطح پر فراہم کی جائیں گی اور یہ پہلا مطالبہ بھی حکومتی سطح پر منظور کر لیا گیا ہے پورا کر لیا گیا ہے اور یہ اعلان کیا گیا ہے کہ فلسطین کو طبی غزائی امداد فراہم کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ اور بھی بڑھایا جائے گا اور پراپر ان کو دی جائیں گی اس کے ساتھ ساتھ دوسرا مطالبہ بھی پورا کر دیا گیا ہے جس میں وزرعظم نیتن یاہو کو دہشتگرد کرا دیا گیا ہے حکومتی سطح پر اس کے ساتھ جو ان کی دہشتگرد ملک کی جتنی کمپنییں ان کے بائی کارٹ کے حوالے سے بھی جو فیصلہ ہے وہ کر لیا گیا ہے تین بڑے مطالبات جو کہ مبارک بات کے مستحق ہے ٹی ایل پی جس نے اس طرح کے مطالبات رکھیں یاد رہے کہ دیگر جتنی بھی چیسی جمعاتے ہوں یا کوئی بھی اس طرح کے ارگنیزیشنز دوتی ہیں وہ ذاتی مفادات کے لیے اتجاج کرتے ہوئے تو نظر آتی ہیں لیکن کسی دوسرے ممالک کے اسلامی بھائیوں کے لیے اسلامی ممالک کے بشندوں کے لیے اس طرح کے اتجاج کرنا یقیناً اپنی مثال آپ ہے اور یہ اگین مبارک بات کے مستحق ہے کہ وہ اپنے مطالبات اور وہ مطالبات جو کہ ہر مسلمان کے دل کے خواہش ہیں وہ پورے کروانے میں کامیاب ہو چکے ہوئے ہیں اور یقیناً اس کا جو کریڈٹ ہے وہ ٹی ایل پی کو ہی جاتا ہے کہ انہوں نے فلسطینی بھائیوں بہنوں کے لیے بزرگوں کے لیے آواز بلند کی اور بلاخر وہ کامیاب ہوگئے اس کے ساتھ ہے اپنی مزبان عرفان امتیاج کو جید دے اجازت اللہ نے کے بعد